بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بائیوں اور بینوں سید اکتر علی شاہ کی خدمت میں حاضر ہے اسلام قبول کریں اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پر صدہ سلامت رکھے اللہ ان کو سیتا تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں علم مقام عطا کرے ان کی بکشت فرمائے آمین اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بیوی بچوں کو آپ کے بہن بائیوں کو آپ کے عزیزوں اکارب کو آپ کے دوستوں کو لمبی سے تندرستی والی زندگی عطا کرے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کو وسیط تر وسیع کرے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے اپنے سوا اور جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے اور جو بھی کسی کو مشکل پیش آئی ہے یا کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دے سب کی مشکل مالک حل کرے اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے سب کو دے جو میرے بہن بھائی ملک سے باہر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے خیر سے گئے ہیں اور خیر و خریت سے اپنے ماں باپ اپنے بیوی بچوں میں واپس آئیں اللہ تعالیٰ ان کو دیروں خوشیاں نصیب کرے جہاں بھی رہیں میرے بہن بھائی سب خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے تو آج میرا عنوان ہے جی زندگی زندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے جو ہم نے واپس بھی کرنی ہے تو زندگی کیا ہے زندگی جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بچپن جو ہوتا ہے نا وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے بچپن بادشاہی ہے تو بچپن پلک جبکتے گزر جاتا ہے جوانی آتی ہے جوانی آتی ہے تو پھر انسان کا خون گرم ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں سوچتا سمجھتا بلا وجہ بلا وجہ ہر اپنی زد کرتا ہے اپنی زد سے ہر بات اپنے والدین کو منواتا ہے اپنے بائیوں کو منواتا ہے یہ ہی کہتا ہے کہ میری مانو میں تمہاری نہیں مانوں گا تو اس طرح پھر شادی ہوتی ہے تو بیوی آتی ہے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تو ذمہ داری جب بڑھتی ہے تو پھر بیوی کی ماننی پڑھتی ہے کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ مانتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر بچے آ جاتے ہیں جب بچے آتے ہیں تو پھر انسان لگ جاتا ہے بچوں کو پالنے میں جب بچوں کو پالنے میں لگ جاتا ہے پھر ان کی پڑھائی شروع ہو جاتی ہے پھر ان کی پڑھائی جب ختم ہوتی ہے پھر ان کی شادی کا وقت آ جاتا ہے تو اس طرح یہ زندگی بہت کچھ سکھاتی ہے اتنے جو ابھی تک میں نے بتایا ہے اس عرصے میں تو اس عرصے میں کیا سکھاتی ہے کہ بچوں کی خاطر والدین کی خاطر تو انسان کچھ بھی نہیں کرتا ان کے بات مانی نہ مانی نظر انداز کر دیتا ہے اور جلد بی بی آتی ہے تو بی بی کی بات ہر بات مانتا ہے جو بھی چیز ہے وہ چھپا کر لاتا ہے ماں باپ سے بی بی کو دیتا ہے تو یہ بھی ایک بڑی گلتی ہے ہماری تو تیسری بات جو آتی ہے کہ ہم نماز سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو جس طرف ہم اس کے عبادت کی طرف تو ہم جاتے ہی نہیں تو اس طرح اگر اجوانی میں عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جوانی میں عبادت کرتا ہے تو اس کے سب گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں جو پہلے ہو چکے ہوتے ہیں تو جب انسان اولاد کو پالنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اولاد کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے کچھ حرام کچھ حلال جیسے بھی ان کو کما کے کھلاتا ہے پلاتا ہے جو بندہ تو حلال کماتا ہے اس کے بچے جو ہیں وہ فرما بردار ہوتے ہیں بہت نیک سیرت ہوتے ہیں ہر بات مانتے ہیں جو بندہ اپنے بچوں کو حرام کھلاتا ہے رام کا لکمہ رشوت لے کر کھلاتا ہے لوگوں سے ٹھگیاں مار کر کھلاتا ہے تو اس کے بچے جو ہوتے ہیں وہ نہ فرمان بد تمیز نہ کسے کی ماننے والے والدین کو برا بلا کہنے والے ایسے ہوتے ہیں تو انسان اپنے لیے تو کچھ نہیں کرتا پھر جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو بڑھاپے میں انسان سوچتا ہے کہ میں نے پیچھے تو اپنی زندگی جو بہت ضائع کر دی ہے تو اب میں عبادت کی طرف چلوں تو بڑھاپے میں تو سب ہی عبادت کرتے ہیں مزا تب ہے انسان جب عبادت جوانی کی کی جائے پھر مزا آتا ہے پھر جو ہے نا عبادت افضل گنی جاتی ہے تو جب بڑھاپا آتا ہے تو ہم مسئلہ پکڑ لیتے ہیں اور جانماز پکڑ لیتے ہیں اور تسبیح پکڑ لیتے ہیں اللہ اللہ شروع کر دیتے ہیں پھر پتا ہے نا کہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں رہ گیا تو اتنے عرصے میں انسان بہت کچھ کرتا ہے اور بہت کچھ کرنے کے بعد اس کو کیا ملتا ہے نہ وہاں پر اپنے بیوی بچے ساتھ دیں گے نہ کسی کی شفارش چلے گی اللہ کے پاس نہ کسی کا کوئی بھی رشوت شفارش کچھ بھی نہیں چلے گا جو کچھ اچھے اور نیک عمال کر کے ہم لے جائیں گے وہ ہی ہمارا ساتھ دیں گے وہ کہتے ہیں کہ رشتے دار اور دولت جو ہے نہ وہ انسان کی دنیا میں ہی جو ساتھ دیتی ہے قبر تک جب قبر تک جاتے ہیں نہ تو رشتے دار بھی قبر میں ڈال کر اور دولت بھی یہ مال جو ہے وہ بھی واپس آ جاتے ہیں تو پھر جو ہمارے ساتھ جاتے ہیں وہ ہمارے عمال ہیں تو بہتر ہے ہم عمال اپنے اچھے کر لیں نیک عمال کما لیں اور زندگی کو خوبصورت بنائیں خوبصورت کیسے بنتی ہے نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت یاد دل میں بسی ہو جب اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں بسی ہونا تو دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے جب دل میں نور پیدا ہوگا تو انسان اچھی سوچ سوچے گا تو جب انسان نفس کے پیچھے لگے گا نفس جو ہے وہ شیطان ہے شیطان جو ہے وہ بورے وسپا سے ڈالے گا بوری آدھات ڈالے گا جب آپ کے اندر نور پیدا ہوگا تو نور آپ کو اللہ اللہ کی طرف لے کے جائے گا اللہ تو کہتے ہیں جو برا انسان اللہ کی طرف ایک آتھ بڑھاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دس آتھ آگے بڑھاتے ہیں تو کوشش یہی کیا کریں کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں زندگی چند دنوں کی ہے تو یہ ہم نے واپس کرنی ہے یہ سوچ ہماری یہ سوچ ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ حمانت اللہ کی واپس بھی کرنی ہے تو جب واپس کرنی ہے تو اس کو خوبصورت بنایا جائے خوبصورت ایسے اس طرح بنایا جائے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے کہ یہ میرا نیک بندہ تھا میرا پریزگار بندہ تھا یہ میرا عبادت گزار بندہ تھا تو وہ اسی صورت میں نیک اور پریزگار زندگی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم عبادت کریں گے نماز پانچ وقت کی ادا کریں گے تحجد پڑیں گے ہر وقت اللہ کی یاد کریں گے اللہ کے ناموں کو یاد کریں گے تو پھر زندگی ماری جو ہے نا بہت آسان ہو جائے گی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی اللہ تعالی ہم کو اپنے غیب کے خزانے سے دے گا زندگی خوبصورت ہو جائے گی آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے میں نے وہ جو نشے کا جام جو ہے نا اللہ کے جو نور کے نشے کا جام پی جائے تو زندگی کو خوبصورت بنائیں اللہ کو واپس کرنی ہے تو خوبصورت بنا کر واپس کریں جس طرح اللہ نے جب ہم پیدا ہوئے ہیں نا ہمیں بے گناہ پیدا ہوئے ہیں نا ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اس وقت تو جب ہم اللہ کو واپس کریں گے نا زندگی یہ اپنے روح تو وہ بھی اس وقت پاک ہونی چاہیے عبادت کر کر کے پاک ہونی چاہیے یہ اولیاء کرام جو واپس گئے ہیں انہوں نے اللہ تعالی کی محنت کی ہے محنت اور عبادت کی ہے رات کو اٹھ اٹھ کر جو تحجت اور جو اگر رکوب میں بیٹھے ہیں تو رکوب میں بیٹھے ہیں جو اگر سجدہ کیا ہے تو سجدے میں رہے ہیں زندگی کو خوبصورت بنائیں زندگی کو آسان بنائیں وہ بھی عبادت سے تو زندگی یہ چند دنوں کی زندگی ہے اتنی سی زندگی ہے جب انسان آخری وقت آتا ہے نا پوری زندگی اس کے سامنے چل جاتی ہے کہ یہ تم نے کیا تھا اور اتنی سی تمہاری زندگی ہے تو نے کیا 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 کمایا تو ہمیں چاہیے کہ اچھے عمال کر کے اچھے نیک اور کسی سے برا مت کریں اچھے برائی برائی جو ہے نا کسی کا دل مت دکھائیں برائی کو جڑ سے ختم کریں تو یہ ہی ہمارے مشن ہونا چاہیے یہ ہی ہمارا کام ہونا چاہیے تو اگر میری بات اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کریں سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو پھر نئی ویڈیو کے ساتھ نئی پٹوپک کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے سید اختلالی شاہ کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی